اسلام علیکم کہسام سب لوگ میں ہوں نتاشا واکاس آج ہم دار والا آٹا گونھنے لگیں اور میں دار والا آٹا جسو ملائی دام گون رہا ہے جب میں آٹا گونتی ہوں سمپل خوشکا ڈالا ہے اس پر دار کی دار پھر چھوڑا سی پیاس چوب کرکر ڈالی پھر ایک ہجی میرچی چوب کرکر ڈالی اور نمک لائے میرچے یہ اتنا چھوڑا گون رہا تھا ہے میں آپ کو آگے والی کلپ میں دکھاتے ہوں یہاں پہ آٹا گوند رہا ہے تب تک میں نے برطن دھو لیا تھا اپنا سنگ چولا ساف کر لیا تھا اور چائے رکھ دی تھی میں نے ایک طرف اور اس کے علاوہ میں نے دودھ بھی بننے رکھ دیا تھا اٹھا کتنا اچھا گوندہ ہے نا آپ کو بھی نظر آ رہا ہوا دیکھیں ابھی میں ایک ہاتھ سے یہاں پہ اس لئے ڈال رہی ہوں کہ نیچے بلاج میری دونوں لاتوں کو پکڑ کے کھڑا ہو رہا ہے حالانکہ اس کو میں نے فیٹر بھی بنا کے دے دیا ہے اٹھتے کے ساتھ اس کا پیمپر بھی چینج کر دیا پھر بھی اس کو ہوتا ہے کہ مجھے لٹا کے آؤ بستر میں اور اس کے ایک چھوٹی رضائی ہے تو وہ چھوٹی رضائی دو مجھے تو پھر میں نے اس کے آنسو آسو صاف کی ہے میں نے کہا اور میں لٹا کے آتی ہوں میرا پراتھا جلتے اور کسی اور کے ساتھ جاتا ہی نہیں کہ ماما ہی لٹائے گی ماما ہی جوتے پھنائے گی ماما ہی یہ کام کرے گی فیڈر اگر بنا کے دو اور فیڈر رکھ کے چھوڑ جائے گا کچن میں کہ ماما جاؤ کچن سے فیڈر لے کر آو میرا وہ بھی ماما ہی کرے گی تو میں اس کو لٹا کر آئی ہوں فیڈر دے کے اس کی چھوٹی رضائی دے کے اس کے بعد بس جلدی میں نے پراتھے بنائے ہیں میں نے کہا ناشتہ کروں اس کے بعد چھت سے سامان اتار کر لاؤں گی سارا میں نے اوپر اسٹرول میں رکھا ہوا کیونکہ سامان لے کے نا کیونکہ اس کا نرہ کچھ چیزیں ایسی تھے جو بچوں کی تھی لائک ٹود برش لیے تھے بچوں کے سلیکون والے اور جو سٹرول ہوتی ہیں جس پر پانی پیتے ہیں بچے وہ چھوٹیاں ہو گئی ہیں سکول کی تو میں نے کہا چھو ملک میں نتاشا وقت آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا نام کیا ہے اور پورا نام باتاؤں نا محمد بلاج محمد بلاج بھائی تو ابھی ہم کھا کرنے لگے میں آپ لوگوں کو اپنے کچھن کا شیلو دکھایا تھا شیلو دکھایا تھا اور ریک دکھایا تھا اور آپ سب پوچھ رہے تھے آپ ہی آپ نے کس پیج سمگوایا تھا ہونلین ہمیں ہی بتا دے تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ایسی بیٹیو میں بتا دوں کیونکہ آپ لوگوں کے لئے میری رکشتہ داروں نے بھی کال کر پوچھایا کہ تم نے کہاں سے مگوایا تھا وہ ہم نے بڑھایا ہے میں نے کہا میں لینک دے دیتیوں ویڈیو میں آپ سب لوگ باہر کر لینا وہاں سے اس کے لئے اور بھی سامان مگوایا تھا پتے بھی چپکے میں چھتے رو تھا کر لائیوں میں اٹھا کر اوپر سٹر میں رکھ دیا تھا کہ اپنے گھر میں کام آئے گا اب میں اس کو کھولوں گے آپ کو دکھاؤں گے کہ بچوں نے چیزیں نہیں دیکھی تھی میں نے چھپا دی تھی وہ چولا ہی پڑھا ہے سانو جو لگے گا کچن کے اندر اور وہ میرا پڑھا ہے وہاں پر ویکیوم کلینر تو میں نے کہا تھا کہ یہ جب چیزیں نکالوں کی کہ ابھی جو ہے وہ پلستر ہو رہا ہے نا بیسمنٹ میں تو وقاس کر رہا تھا ساتھ سات چیزیں ضرورت پڑھیں گی چولا وغیرہ یہ سب چیزیں ہیں کیونکہ وہ شیلف وغیرہ بنیں گی تو تو مجھے ساتھ سات سامان دیتی رہنا میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں خیر میں نے منگوایا کیا تھا کھولو دس ارمیش پھر دوبارہ پیک کرنا اس کو بہت ہی مشکل کام ہے پر آپ لوگوں کو دکھانا ضروری ہے ، مجھے چیزیں ترائیپوڈیا میں بھی دھائی کر دیا میں آپ کو سا سامس میں بھی دکھا ہوں چیزیں لیتی ہوں ارمیش تکی ایکسائٹیٹ ہے نا شاہ! سب سے پہلے یہ سلاڈ اور باول کا سٹ ہے اس کے اندر میں آپ کو دکھاتی ہوں ایت پر گوش وغیرہ بنائیں گے کیما وغیرہ اس پر تو ایت کی آپ اس کو بھی کافیمیگا بنائیں گے اور اسیش کے دھکان بھی ہے کہ آپ نے کوئی کیما بنایا کا بنایا ہوئی بچوں کے بعد دھکار پر کھانا ہے اس جو آپ کا مطلب ہے آج یہ اس کا مصال رہی ہے اگر یہ جاندہ کی کریں یہ ہے اگر آپ کو ساتھ دکھا ساواری مزید کریں یہ ایت کی بید ہے آپ کا ایت کا ہائی ہے پھارے میں آپ کا ادھا کہیں اس کے ایت پر کربانی کریں گے تمہیں گوشت شاپر ہے ساہی گوشت شاپر ہے یہ ایت میں اس کو شادیا کریں گوشت شاپر ہے یہ ایت پر کھانا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اپنا کچھن کا ریک دکھا دیوں ٹھیک ہے ایک اوپر پڑھا ہے دوسرا یہ والا ہی دونوں جو ایک دوسرا سے ڈیفرنٹ ہیں ٹھیک ہے سیم میں نے نہیں مانگوئی تھا لیکن ہے چیز سیم ہی ہے برتند ہوئیں گے تو پانی سکندرے ٹپکے گا اور یہاں وہاں میس نہیں بنے گا آپ دھوکے برتند اس کو پرکھو اور آپ میں ابھی کوشش کرتی ہوں کہ وقاس آ جائیں تو میں ان کو کوئی سب سے پہلے میں آپ کو کھول کر دکھا دیوں کہ اس کا سایس کافی بڑا ہے پہلے میں اوپر والے فلور میں کچھن نہیں بنواری تھی پھر میں نے کہا بیسمن میں بھی کچھن نہیں ہے سریف گراؤن فلور میں کچھن ہے اب اوپر یا نیچے کچھ کھانا ہوگا تو مسئلہ ہوگا کہ بار بار گراؤن پر جانا پڑے گا میں نے بیسمن میں بھی کچھن چھوٹا سا کاؤنٹر بنوائیا اور ایک میں نے کچھن چھوٹا سا اوپر بنوائیا مجھے مجھے بڑا تھا ماما مجھے ایسے گلاسیز مگوا دیں کیونکہ اس کے نیچے ہمارے بچہ ہے نا اور نرکاون کے پاس ہے روحان کے پاس اس نے کہا میدلے مگوا دیں میبی اسے جوس پیوں گی اس کے ایک سٹروچ پانی میں ڈالتا ہے یا جوس جو بھی پیرے اور اسے گلاسیز پہن لیتے ہیں اس کے دو لیتا سے آتا ہے یا ٹیش کرنے بڑتا ہے بلاش کو ہی پینا کے دکھاؤ اور یہ کافی کیوٹ تھا یہ ہے بھی کافی سستا تھا دکھاؤں میں نے یہ چھپا کر رکھے تھے ان کے آج ہاتھ لگیا سامان میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے اس کو ہی پیناو یہ بھی پہنے گا مزے گئے پانی پینا کے مزے گئے پانی کیوٹ لگا ہے ہارے بچوں کے لیے برشیز بھی اور یہ والے بھی سٹرو بھی میں نے یہ مانگوایا ہے ٹوڈ برش بچوں کا تینوں بچوں کا ہے یہ بہت ہی سوفت ہے یہ سیلیکون بیس جو بچوں کے آگے پیچھے دال اچھے سافتا ہے میں بھی آپ کو نسکار ڈیمونسٹرشن دیتی ہوں بلاش آپ یوز کرو گی ارمیش آپ یوز کرو گی اچھا رمیش کے لیے میں یوز کرو گی ارمیش نے ہاتھ کرنا کے چلو میں اس کا نکال شاپر سے اس میں پیس لگا کے دیتی اور بشیوز کر کے دکھائی گی تب ہی ہم لوگ واش روم میں آگئے ہیں میں بلاش کو اس کے لگا کے دیتی واش کر لیتے ہیں ہم ٹھیک ہے آپ کو نسکار ہے یہ بہت سوفت ہے اس کے لگا کے دیتی ہوں پیسٹ پاکڑو اپنا برش میں پیسٹ لگا کے دوں بلاش بہت ایکسائیڈ لگا رہا ہے پیسٹ پیسٹ کھولو دکھاؤو نا بیبی اس کو اسے رکھو تھوڑا بڑا سا لگانے کیونکہ آپ لوگ پیٹ پا لی جاتے رکھو ہلا بند آپ کو بھی دیتی ہوں برش سب کو دیتی ہوں چلو اب اسے داعت میں رکھو اور یوز کر کے دکھاؤ ایسے دباؤ اس کو ایسے کرو اپر ایسے یہ اس سے آپ کے داعت اچھے ساف ہو جائیں گے موسے کا ہے نا داعت شاپ ہو رہے ہیں چلو برش کرو اچھے سے اور یہ بچے نا اس سے نا شوک میں برش بھی کریں گے حالا کہ ان کے بھی اتنے پیارے پیارے کارٹون مالے لالا کے دیتی ہوں نا پر یہ نا ٹک ٹک پہ دیکھا ہے تو میں نے ٹک ٹک سے دیکھ کے پھر انکارٹر کیا تھا یہ کہ یہ کافی کیوٹ لگ رہا ہے ماما ارمش نے مجھے بتایا تھا کہ ماما یہ مانگوائے ہیں نا ارمش ٹک ٹک پہ دیکھا تھا ہاں میں اپنے ساف کرتی ہوں بھی کہتا آپ کو صاف نہیں بھی آپ کو نکال کے لگا دکھاتے ہوں کیچن کے اندر اس کے بعد میں آپ کو یہ والا گرائنڈر دکھا دیتی ہے یہ والا گرائنڈر ہے ٹک ہے اس کا سائز جو ہے وہ یہ ہے اور یہ بہت مضبوط بنا ہوا ہے اس کے ساتھ ہمیں یہ وائر اور برش ملتا ہے یہ والا وائر ہے اس کے ساتھ اور یہ والا برش ہے اس کے ساتھ ٹک ہے اس میں آپ کو کچھ بھی چیز ڈالاوڈا سب کل کر سکتے ہو صرف آپ نے اس کو لگانا ہوتا ہے بجلے کے ساتھ یہ آن ہو جاتا ہے میں ابھی آپ کو اس میں کوئی چیز بلینڈ کر دکھاتی ہوں اس کا ڈھکا نہیں بہت ہی پیارا ہے شیشے کا ڈھکا نہیں اس کا ایسے اور یہاں پر یہ بٹن لگا ہوا ہے اس سے یہ آن آف ہوتا ہے ٹھیک ہے شیشے میں اس کو بہت خیال رکھنا پڑتا ہے اور میں نے یہ یوز کی تھی نہیں جب کوکنگ میں تو میرے گئر سرائے سے بولتے ہیں کتنی پیاری یہ شیشی آپ نے کہاں سے لی ہے میں نے کہا پیاری تو ہے پر نازک بہت زیادہ ہے تو بہت ہی کیریفولی یوز کنا پڑتا ہے اس کو یہاں سے اپنے اکثر ناشتے والی ویڈیو میں دیکھا اور جس سے میں آئل ڈالتی ہوں آٹے کے اندر جب آٹا گھونتے ہوئے آئل ڈالنا پڑتا ہے تھوڑا سا مشین میں تو اس میں ڈالتی ہوں اس میں آپ سوسیز بھی ڈال سکتے ہیں سویا سوس چلی ساس یا اور بھی کچھ بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس کے اندر اوئل بھی ڈال سکتے ہیں تو اس طرح کہ آپ ڈھیر ساری شیشی بھانگوا کے پورا اپنا ایک سیٹ بنا سکتے ہو اور یہ بہت کیوٹ ہے اس کا یہاں سے اسے ڈھککن کھل جاتا ہے اس طرح سے اور اس کے بعد آپ اس میں جو چیز ڈالنا چاہتے ہو آپ ڈال لو اس کے بعد آپ اس کو یہاں سے پریس کر کے نکال سکتے ہو یہ باول کا سیٹ ہے اس پر لکھا بھی ہوئا ہے سلات باول وید کور ٹھیک ہے آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو سلات کے لئے یوز کرو سٹینلیس سٹیل میں بنا ہوا ہے سب کے ساتھ ڈھکن بھی ہیں ان کے اوپر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے آپ کو گوشت رکھ سکتے ہو بکرائیت پہ تو یہ بہت یوز آئے گا آپ سب کا تو میں نے بھی اس لئے منگوایا تھا ایوین میں نے بکرائیت کے لئے شاپر بھی منگوایا تھا آپ کو دکھاتی ہوں میں نے یہ شاپرز منگوایا تھا کیونکہ پچھتے سال میں نے بھی منگوایا تھا جب ہم کربانی کرتے ہیں تو شاپرز کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ شاپرز جو ہیں وہ بیسٹ رہتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ اونٹ کا گوشت یہ گائیں کا گوشت ہے یہ بکریا گوشت ہے تو وہ جو ہے نا مکس اپنی ہوتا تو اس طرح کے شاپرز ہیں اور کافی اچھی کالیٹی بھی بنے اور کسی کو دو تو پیاری بھی لگتا ہے کچھ ڈیفرنٹ بھی لگتا ہے جب میں نے ایت پہ بھی دیا تھا تو کافی ڈیفرنٹ تھا کسی کے باس بھی نہیں تھے ویسے شاپر اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا مجھے تو مجھے کافی اچھا لگ رہا تھا کیونکہ میں نے سب کے اوپر نے سٹیکرز لگا کے دیا تھے یہ اونٹ کا گوشت ہے یہ بکرے کا گوشت ہے یہ گائیں کا گوشت ہے تو اپنے فریج میں میں جب میں نے رکھے تھ کس کا ہے تو اپنے فریج میں مجھے شاپروں گھر تو میں تو آپ کو بنے دیکھنے to میں آپ کو بنے دیکھتے ہیں جتنے بھی کیچن کچھ کے پاس엔 آپ کے پاس سے پاہے گی تو میگے مجھے ویڈیو میں دیکھا پتے ہیں باغ دیکھتیا ہے سائز میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ سائز ہے یہ سائز ہے یہ سائز ہے تین سائز ہیں تو آپ بھی ان سے منگوا لینا تو بہت ہی نا ایزی ہو جائے گا آپ کے لئے بھی گوش پگرا دینا باقی باول کے سائز آپ کو میں نے دکھا ہے پانچ سائز ہیں باول کے وہ بھی دکھا دیتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں کتنی اچھی قوالیٹی میں بنا ہوئے سٹینلیس سٹیل میں ایک سائز یہ ہے دوسرا سائز ہے جس کا یہ والا اور سب کے کور ہیں اوپر مدلہ دھکان سب کے موجود ہے دوسرا سائز یہ ہے چوتھا سائز یہ ہے اور پانچ سائز یہ ہے اور صرف اس کے لئے نہیں آٹا گون کے لئے بھی دہی رکھنے کے لئے ستر چیزیں ہوتی ہیں گھر میں ڈبوں کے لئے اشار ضرورت ہوتی ہے اور سٹینلیس سٹیل ہے تو یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ خراب ہوگا جسے میں پلاسٹک کے ڈبیں لیتی ہوں تو وہ کچھ ٹائم بار ٹوٹ جاتے ہیں تو ان کا یہ کہ ٹوٹیں گے نہیں آپ کو دلاتے ہیں ہے ایسا دیکھیں میں نے یہ لگا لیا آپ لوگوں کے لئے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نا اسے گھڑکی ہم نہ کرتے لیکن کیونکہ لائٹ آری بھارت آپ کو سمجھ بنی آئے گا یہ نکال دیا میں نے لے جائے یہ تو وہ لڑکیں پوچھ رہی تھی کہ یہ کسا لگے گا بس یہ واپس رک دوں گی نا ویڈیو بنا کے وہ کرتے ہیں میں دکھا دیں کسا لگے گا یہ دیکھنکا یہ سنکھ کا سائز چھوٹا ہے ہمارا تو بڑا ہے نا سنکھ چپکنے والا ہے جس سے یہ سلپ نہیں ہوتا چار طرف لگے ہیں میں اس کے آپ نے یہ سینگ کیتنا آگے کر کے مات لگوانا آگے کر کے لگتا ہوتا ہے نا پیچھے پانی ہی بھی پڑھتا ہے اچھا چلنے سے یہ خیر یہ دیکھیں یہ ہمارا سٹینڈ لگیا مقص کیسا لگ رہا ہے ہے مضبوط ہے نا یہ ہے یہاں پہ وہ بھی ٹانگ سکتے ہیں کوئی چمچ بھی اس کا دو بھی سکتے ہیں سارے کو اور اس کے اوپر یہ ہے یہاں پہ لگانے والے ڈھکا سے میں نے سارے لگا دیا ہے چھے تھے یہ ہے ہر طرف لگانے کے لیے میں نے یہ بھی لگا دیا یہ بھی ہے اس میں سوپ روپ بھی لگ سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کے سیاتھ پر دھکان جلدی آجا نا اچھا بھائی تو یہ میں نے دیکھیں لگا دیا ہے اپنا سٹینڈ آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے یہ بارا جو ہے اس کی مجھے روز تقریباً ٹرید ہونے پڑتی ہے اور پھر بھی اس پر نشان سے رہ جاتے ہیں اور اس پر برطن بڑے والے آتے نہیں ہیں اور جگہ دیکھیں اس اتنی سی تھی کہ اس آئی کو ریک آ سکتا تھا اور مجھے پھیل آبا کچھن بہت برا لگتا ہے تو اس لئے پھر میں نے اپنے کشن کے لئے یہ والے منگوائے ہیں ایک یہ تھوڑا سا سائز میں تھوڑا سا چھوڑا ہے جو دوسرا والا ہے اس سے بھی بڑا ہے سائز میں تو آپ لوگوں نے جونسا منگوانا ہوگا پھر یہ اس کے اوپر سے رکھنے والے یہ ہیں اس کے سٹینڈ سے بنے ہوئے پلیٹیں کولیاں بڑے والے برطن کچھ بھی رکھنے کے لئے پھر ایک نیٹ یہاں لگی ہوئی ہے پھر ایک یہاں پہ لگی ہوئی ہے ڈھکن مگرہ رکھنے کے لئے پھر یہ بھی ہیں کچھ بڑے والے سپون لٹکانے ان کے لئے پھر یہ چمچ کے لئے ہے بنایا ہوا مطلب بہت بڑا سارا ہے کہ آپ برطن دھو کے آرام سے اس کو پر رکھ سکتا ہے اب یہ والا سینکر اس کا سائز چھوڑا ہے لیکن جو ہم نے اپنے مستری کو سائز دیا تھا میں نے اس کو نیٹ سے دکھایا تھا کہ اس کا سائز بڑا تھا اس نے اس کا ریویو بھی مانگا تھا کہ آپ ہی ہمیں اس کا ریویو دے کہ یہ ورث بائنگ ہے کہ یہ ورث بائنگ ہے بہت کام کی چیز ہے کہ برطن دھو دک اوپر رکھے جاؤ اور برطن کا پانی خود دے نیچے ٹپکتا ہے جب برطن رائے جائے آپ دیکھیں یہ گندا بھی نہیں لگتا ہو پر رکھا ہوا کیوٹ لگ رہا ہے اس کو پر رکھاو بلکہ یہ والا جو ہے اچھا نہیں لگ رہا ہوا اپنے پاس ایک اور بھی ہے شیشی تو یہ آئل شیشی ہے آپ کے دو سامنے میں نے کتنی نیچن کلین رکھی ہوئی ہے اس میں میں نے کل بھی آئل ڈالا تھا آئل ختم ہو جاتا ہے تو میں اس میں ڈالتے رہتی ہوں اسے کھولو جیتنا آئل یوز کرنا یوز کرو بند کرو اب یہ والے شیشی جو ہیں وہ ویسے تین ہیں اب یہ میں اس میں سویا ساس ڈالا ہے پر میں اس کو یوز کرنا نہیں چاہی تھی اپنے گھر میں کروں گے ایک میں سویا ساس ایک میں چلی ساس اور ایک میں سرکا تینوں ایک جیسی بوتل ہوں گے بڑی پیارے لگیں گی شیشی کی بوتل جو آپ کو بتا ہے ہائیجین کے لیے اچھے تو خیر میں نے پھر بھی آپ کو دکھانے کے لیے اس میں سرکا ڈال لیا ہے اور آپ دیکھیں کتنی کیوٹ لگ رہی ہے اور رکھی ہوئی بھی آپ سوچیں ریک پہ کتنی پیارے لگیں گی کیوں جو میرے بینوانے ہیں وہ شیشی والے بینوانے کے اندر سے نظر آئے گا سامان اب اس کے بعد یہ بنگوایا تھا گرائنڈر اور یہ گرائنڈر جو ہے میں نے اس کا سویچ کنیکٹ کر دیا یہاں پر اب میں اس کے اندر جو ہے آپ کو پکوڑوں مالا مسالہ ڈال کے دکھاتی ہوں آپ کو سمجھ میں آجائے ویسے میں آپ کو اس کو اندر کے دکھاتی ہوں کہ یہ اس کی سپیڈ کیسی ہے اب اس کی سپیڈ چیک کرو کہ نہیں تیز ہے یہ دیکھیں اس کی تیز سپیڈ اپ بلکل پاوڑر کر دیا تھا ساتھ میں برش دیا ہوا اس کو ساف کرنے کے لئے ٹھیک ہے اور اس کی اس پیس پیتنے گھیڑتا ہے اسے اکثر ہمیں مسالہ گرائنڈ کرنا ہو کاری میرچے گرائنڈ کرنی ہو یا سارن وارا مسالہ ہے کوئی مسالہ تو اس پیڈ پر کرنا ہو تو اس کے لئے بھی جاتا ہے یہ بیسٹ ہے تو ابھی میں آپ کو پکوڑوں مالا مسالہ دیکھا رہی ہوں سیمپل کے لئے کاری برشی وغیرہ ہر چیز جو اینا ہم نے آلڈی گرائنڈ کر رکھی ہے صرف یہ مسالہ دے گیا تھا تو چلیں دیکھیں میں نے یہ سارا فل بھردنے لگی ہوں میں اس کو یہ ہم نے ڈال دیا اس کے لئے آپ کو ڈال دیا اس میں سارے مسالہ یہ نا پوڑر کے لئے مکس مسالہ لگتا ہے پورا مسالہ بلینڈ جاتا ہے اس کے اندر تو بس میں یہ مسالہ نکال کر اپنے جار میں ڈال دیں مکس مسالہ ہمارا ہو گیا ہے گرائنڈ اچھے اس کے بعد میں اس کو ڈال دیں جار کے اندر اور جار واپس ڈال دیں اس کی ٹرے کے اندر اٹھا کر واپس رکھیں ملے الماری کے اندر ٹھیک ہے تو بس یہ بھی ہمارا کام ہو گیا ہے ختم اس کے بعد جو ساتھ اس کے برش آہتا ہے اس سے آپ اس کو اچھے نیٹن کلین کر کے واپس رکھ سکتا ہے چھوٹے چھوٹے ایریا میں بھی یہ برش طرح جاتا ہے اس کو ساف کر دیتا ہے اس کے بعد یہ بیگ ہے اور یہ بیگ میں نے اس لے لیا تھا کہ اس کے اندر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس والے زب میں تین فیڈر کی جگہ ہے ارمیج پہ فیڈر پیتی ہیں کبھی کبھار تو تین فیڈر کہیں جیسے ہم جا رہے ہیں نران گگان وغیرہ ہم جاتے ہیں ہنزا وغیرہ مری وغیرہ تو وہاں کے لئے کافی یوسفل ہے اس میں آپ نے تین فیڈر بنا کر دی ہے دوسری چیزیں یہاں پہ اس کی زب کے اندر یہ لوہے کچھ لگا ہوا ہے اور یہ ایسے کھل جاتا ہے بے پورا اس میں پیمپر کے لے لیتا پورشن بنا ہوا ہے شیٹ ایک ساتھ گئی بچے کا پیمپر چینج کرنا آپ نے اس کے لیے پھر ایسے بوکس بنے ہوئے ہیں اور پھر یہاں پہ زپ ہے اس کو بند کر دو اور بہت ہی پیارا بے گئے کہ تصویب اور ارمیش بھی اس کو ایزیلی کیری کر سکتی ہیں آپ کے سامنے کافی کیوٹ سا ہے اور مجھے کافی پسند آیا تھا آپ نے اس کو ایسے بکڑ کے کیری کرنا آپ نے اس کو گلے میں لٹکانا ہے سب سے اچھی بات ہے کہ فیڈر کے لیے پیمپر کے لیے وائپس کے لیے لیے لیدہ لیدہ پورشن بنے ہیں اور کپڑے لکھ سکتے ہیں اس کے اندر بچوں کے بچوں کو آلیدہ سے ہے تو مجھے کافی پسند آیا تھا اور بچوں کے لیے بڑے بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کے لیے دوسری چیز تھی اس کے بعد یہ ارگنائزر ہے یہ شو ارگنائزر ہے میں نے اس کو اچھے سا ارگنائز نہیں کیا صرف آپ کو دکھانے کے لیے میں نے ہلکا سا اس کو بنا دیا ہے اور یہ آپ کہیں پہ بھی رکھ سکتے ہو اپنے علماری کے پیچھے بھی رکھ سکتے ہو جہاں پہ آپ کپڑے ہنگ کرتے ہو کپڑوں کو پیچھے رکھ سکتے ہو اور ضروری نہیں کہ آپ اس میں شوز ہی ارگنائز کرو آپ اس کے اندر جو اپنے سوکس بھی ارگنائز کر سکتے ہو اس کے علاوہ اپنی پرسنل چیزیں ہیں جسے گھوم ہو جاتی ہیں مکس ہو جاتی ہیں وہ کر سکتے ہو جو سب تصویب برمیشیں بلاج آبادیں سب کے علیتر لیتر چیزیں ہوتی ہیں ہائینے کے لیگینے سوکس سب کے علیتر لیتر ہیں تو وہ علیتر لیتر رکھ سکتے ہو اس کے علاوہ ہماری پرسنل چیزیں ہوتی ہیں انڈر گارمنٹس کے چیزیں ہوتی ہیں وہ رکھ سکتے ہو مطلب آپ کی مرضی آپ اس ارگنائزر کو کیسے یوز کرتے ہو آپ نے زیپر لگا ہوا ہے اس کو زیپر کو کھول کے اس کے سارے جو پیسیز ہیں یہ سب علیتر لیتر تھے آپ نے دیکھا گا سٹارٹنگ میں کلپ میں سارا کچھ علیتر تھا میں نے خود اس کو جوڑا ہے اور آپ کی مرضی آپ اس کے ارگنائزر کے جو ریکھ ہیں وہ بھی اپنے حساب سے بنا سکتے ہو آپ کو جس چیز کی سٹوریج زیادہ چاہیے آپ اس کے لیے زیادہ کر سکتے ہو اور آپ اس طرح سے اس کو ارنج کر سکتے ہو تو یہ بھی بہت ہی ایوس فل چیز ہے تھی last year بکرائیت پہ شاید آپ لوگ کو یاد ہو تو اسی پیچ سے میں نے سارا سمان ہو گیا ان سے میں نے نا وہ پورٹیبل باربیکیو والا بھی لیا تھا جو گاڑی میں رکھے آپ کہیں بھی لگے جا سکتے ہو سیکھ کباب وغیرہ بناتے ہیں نا پورٹیبل باربیکیو ٹیبل جو فولد جاتا وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی کسی ویڈیو میں یا شاید یت والی ویڈیو میں دکھا دو جس میں میں سمان وغیرہ بناوں گے سیکھ کباب وغیرہ تو آپ دیکھ لینا وہ کافی اچھا ہوتا ہے اور بھی بہت سارا سمان ہے ان کی ویب سائٹ کو پور اور سیل بھی لگوئی ہے بہت کم پرائیزز ہیں ان کی مارکیٹ کی نسبت میں آپ لوگ وزٹ کر لینا کچھ بھی بائے کرنا آپ لوگ بائے کر سکتے ہو ویڈیو کیونکہ میں اس سے تین سے چار دوار چیزیں مانگوا چکی ہوں اب میں سمیڑتی ہوں سارا سمان چھت پر پچھاتی ہوں واپس کیونکہ وقاس بھی چلے گئے ہیں برف لے کے اب میں اکیلے کروں گی سارا تارا بھی اکیلے تھا رکھ کے بھی اکیلے آؤں گی تو خیر یہ میرے آج کے ویڈیو تھی لائک ضرور کرنا ہے ویڈیو کو اور تھینکی سو مچ کہ آپ لوگ میرے کہنے پر اتنے زیادہ لائک دے رہے ویڈیو کے پر اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے موٹیویشن مل رہے کام کرنے کی تو بس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور مجھے آئیڈیا بھی دیتا رہو بھی یہ بھی لینا یہ نہیں لینا وہ نہیں لینا ٹھیک ہے تو میں آپ کے آئیڈیا سنتی ہوں پامل بھی کر دیوں ٹھیک ہے اپنا میرے سے خیال رکھنا اللہ حافظ